اسلام علیکم فرینڈز آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں جس چکوال کے ایک علاقے میں جس کا نام ہے آڑا آڑا اور بشارت یہ دو جگہ ہیں کہ آپ میرے بیک ڈروپ میں دیکھ سکتے ہوں گے کس قدر زبردست ویوز آ رہے ہیں یہ جو جگہ نیچے ہے یہ پینٹ دادن خان سے کوئی دس کلومیٹر پہلے آتی ہے اور اس سے مزید آگے کیمرے میں اس لیے نکیچر ہو پا رہا ہوگا کیونکہ درہا فوگی سا انوائرمنٹ ہے آج درہا جیلم ہے یہ سڑک وہ ہے جس سڑک سے ہم چل کے آئے ہیں یہاں تک یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ویڈیو میں فردر میں دکھاؤں گا بھی یہ وہ سڑک ہے جس پہ ہم چل کے چل جاتے ہیں جیلم سے پینٹ دادن خان اور پینٹ دادن خان سے ہوتے ہوئے آگے للا اور للا سے پھر موٹر پہ چڑ جاتے ہیں اور ابھی تک بڑا زبردست یہ ہے اس سفر جا رہا ہے سڑک بڑی صاف ستری ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایکچولی یہ جگہ ہے کیا میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی اور میرا دل کیا کہ میں آؤں تو اب یہ لہور سے یہاں تک آنے میں مجھے اب تک چار گھنٹے لگ چکے ہیں فردر لگتا ہے کہ ابھی یہاں تک آر لگے گا اوپر ٹاپ تک جانے میں تو پر جا کے دیکھتے ہیں اور اس پلیس لائک اور اس ڈران شاٹ پہ لے گے آڑا اور بشارت یہ دو انتہائی خوبصورت مقامات ہیں چوہا سیدن شاہ سے بھی ادبر جانے کا اپروچ ہے رستہات ہے ہم جو آج آئے ہیں جس طرح آپ کو دکھایا ہے ہم نے ہم آئے ہیں جتناب جے لمپ اندازن خان روڈ سے ادھر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے دریالا جالب دریالا جالب سے ہم رائٹ پڑے ہیں اور تک آج اپنے طریقے کار کے برقس میں آیا گاڑی پہ ہوں نورمالی میں بائک پہ آتا ہوں ایسی جگہوں پہ زیادہ مزیدار لگتی آج میری گرفتاری ہو گئی ہے شے پھار میں بہار گーい خاہد ہے کہ مجھے میری بچھوں نے اور فیمیلی پہنیا ہے کہ آپ آج ہمیں بھیش prac site لے جائے جائیں گے یہی وجہ کہ آج میں بائک پہ نہیں ہوں بہت ہم نے بغیرس در انس پہا جب نہیں رہا متسور یہ جو پہاڑ چلتے ہیں تقریبا نمیداز میں ڈوشت کے ہیں اور سڑک بلکل شاندار ہے اسی سڑک پہ چل کے آگے کلا نندرہ اور جو ریسنٹلی پرائیم ریسر صاحب نے اپن کرائی تھی جگہ ٹوریزم کے لیے جہاں پہل پرونی ایک عظیم مسلم سائنس دان ہے جن کا لیبارٹری بھی تھی جہاں انہوں نے دنیا کا ریڈیس معلوم کیا تھا یہ اس کے ساتھ ہی ایڈجیسنٹ ہے جگہ نکشے میں میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو ایسا ہے کہ یہ جگہ اگر آڑا اوپر پہنچے تو وہاں سے چکوال بھی کوئی آدھے گھنڈے کا رست ہے اور کلومیٹر اور ٹائم کا تناسو دے کے لگ رہا تھا کہ وہ سڑک بھی بہتر ہے گوگل میں پہ آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک فاصلہ ہے پچیس کلومیٹر اور اس فاصلے تک پہنچنے میں آپ کو لگنا کتنا ٹائم ہے بیچ منٹ لگنے یا پچیس منٹ تو آپ جو ہے وہ ریزنبلی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سڑک بھی اچھی ہوگی اب یہ جو رستہ جا رہا ہے یہاں سے اوپر آنگے پارکنگ ایڈیا بھی لکھا ہوگا ہے ایڈونڈ نو کہ آگے اوپر یہ ایک ٹاپ ہے یا اس سے آگے گھتر کے رسطہ آگے مین چکوال سٹی میں بھی جاتا ہوگا یا نہیں میرا یہ فارس ٹائم ہے میں ایڈا آیا جب لگ اچھی رہی ہے خوبصورت جگہ لگ رہی ہے سڑک بھی کافی بس روف ہے عام طور پر ایسی جگہوں پہ اتنا زیادہ راشو نہیں ہوتا بہرانی ہوتی ہے موسم بھی دیکھیں تو اس کے لیاظ سے موسم آج کو اتنا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے مگر پھر بھی یہاں کافی رونک ہے وہاں بہت ایک بیوٹیفل لینڈسکیپ میرے رائٹ پہ بہت خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے اس جگہ کا نام ہے آڑا آڑا نیچرل ڈیزرور ہے اس کو پریزرور کیا گیا جگہ کو وائلڈ ڈائف کے لیے ٹوریزم کے لیے اس کے لیے ٹوری رائٹ پہاڑی سلسلی میں ہوتی یونیک لینڈسکیپ ہے اور میرا ہمیشہ سے بڑا بیلیف رہا ہے یہ سال ٹرینج کے اوپر اس کی خوبصورتی کے اوپر سال ٹرینج پرٹیکللی چکوال جو ہے ڈسوکٹ چکوال شروع سے ہی میرا فیوریٹ رہا ہے جب سے میں نے عوارہ گردی کرنے شروع کی ہے بیونڈ لاہور مجھے ہمیشہ ہی چکوال نے زیادہ اپیل کیا ہے باقی جگہوں کے نسبت اور ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی چکوال اتنا آن ایکسپلورد ہے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں آج تک اس کو پوری کرنا نہ ہیتر آپ آئے ہیں ایتر کاؤنٹلیس اپنیوز ہیں ٹوریزم کے لیے ایڈوینچر کے لیے آڑا یہاں سے چار کلومیٹر بتا رہا ہے اس کے لیے جو خاص طور پر زیادہ پائے جانے والی بائیل لائف ہیں جنگلی ہے وہ اڈیال نامی جانور ہے جو کہ دیکھنے میں ایک بارہ سنگیں کی طرح کا ہوتا ہے ڈو سنگوں دینس کے لگے اور اوہر آلیپورے چکوال میں کئی قسم کے پرندے ریپٹائلز موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق لگتے ہیں ڈیلی PHP ڈر Riot ڈیلی watering ڈyیل == ڈیلڈ mourning ڈیلی 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 ڈیلлюч ڈیلی ڈیل Monitor مجھے نے اس کو سکھا ہے اور اس کا اطلقہ اس سا لوگ میں ایکسپیک کا ایکسپیک کر رہا تھا اور یہ اور سا بہت سکتے ہیں اور آپ اس کے یہ ایریال شورت دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے یہ ہی لگتے ہیں کہ اس تک کو ایکسپلورڈ نہیں کیا گیا کہا لوگ بلکل نہیں ہوتا ہے ہنے لگتے ہیں اس کو بہت زیادہ چین دعوی سے پرموٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک طرح کا سمجھ لیں گمشودہ گاؤں جس طرح ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے گرینری ہی در بہت زیادہ ہے لینڈسکیپ سیگنیچر لینڈسکیپ ہے پوٹو آرکی جس طرح اسلام آباد مرگلہ ہلز کی ہے سون ویلی کی ہے اس طرح کلر کا آرکے گردوں پیش کی ہے یہ بھی اتنی اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے لیکن جو اس کی خاص بات یہ کہ یہاں لوگ آتے نہیں ہیں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں خوبی بلکل انٹاچ آن ایکسپلورڈ نئی جگہ لگتی ہے مزہ آگے در آگے تو اس مرتبہ اس مرتبہ کے میں دو آئی پہلی مرتبہ نیچ ٹائم آؤں گا انشاءاللہ میرا اریجنل ہی یہاں پہ بائیک پہ ہی آنے کا پروگرام تھا لیکن بائیک پہ میں نہیں آیا ہے اس مرتبہ یہاں میں گاڑی پہ آگیا ہوں اور مجھے بڑا اپریانشن تھا تھا کہ پتہ نہیں سڑک کیسی ہوگی یہ جگہ کیسی ہوگی ماشاءاللہ ترو آؤٹ کارپٹ سڑک ہے بہترین رستہ ہے اور ادر وائز سیف ہے نو پرابلم اٹھال میں زیادتا رستے میں جو اوپر آئے ہو تو میرے نہ آنگے نہ پیچے کوئی ٹرافک نہیں تھی بلکل میں بلکل میں اکیلہ ڈرائب کرتا ہوا آ رہا تھا لیکن سٹیل نہیں ہے فیلنگ آف سیفٹی کوئی پرابلم کوئی خطشہ مجھے نہیں فیل ہوگا مزانہ خاصتہ یہاں میں میں سیف نہیں ہوں اوپر آلی یہ جو چکوال کا زیلہ ہے یہاں میں نے رات دو دو تین ڈائی ڈائی بجے بھی ڈرائب کیا ہوگا ہے اوپر آلی اکیلی سڑکوں پر اور میرا اس زیلے کے بارے میں ایک بڑا اچھا گمان ہے کہ یہ بڑا پورا منت ہی جگہ ہے اور یہ ہر مرتبہ گمان کو پختگی ہی ملی ہے جب ہی میں نے اس کو ٹیسٹ پایا بڑا اچھے موسمیں آنا چاہیے بارش کا موسم ہو سردی کا موسم ہو بہت شاندار جگہ ہے ضرور آنا چاہیے تو شدید گرمی ہے ہباس والے موسم میں در آنی سکتے آپ بہت ہی بیڈ اکسپیرینس ہوگا مدہ نہیں آئے گا گھر سے کھانا پکا کے لائیں زیادہ بیتر دے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو کھانے بینے کی چیز بھی کوئی نہیں ملے گی کھول ڈرنگز وغیرہ اس طرح کے چیپس کے لئے آپ کو مل دیں گے مگر اگر آپ کو ادھر دہن میں ہو کے اوپر جائیں گے کوئی پیکنک سپورٹ ہے جہاں پر کوئی ہوتیل بھی اچھا بنو ہوگا تو وہ نہیں ہے کھانا آپ کو دقیباً 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ تاہ کرنے کے بعد جوہا سیدن شاہ جب پہنچیں گے تو تاب ملے گا اور جوہا سیدن شاہ میں بہت سارے آپشنز اوپیلی بلے ہیں جوہا سیدن شاہ میں ایک بہت اچھا ہوتیل بھی موجود ہے اس کا نام ہے انساف ہوتیل ہے اور یہ 24-7 چلتا ہے ٹرک ڈرائیورز کے لیے بیسی کلی ہی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھا آپشن کھانے کا مل لائے گا ویسے ہی اگر آپ نیچر سے کونیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آڑا اور اسے تھوڑا سا آگے بشارت 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 بیسی کلی یہ کسبہ ہے آڑا ایک فورسٹ ریزرگ ہے ایک قدرتی مقام ہے جبکہ بشارت جوہاں وہ ایک سچ کوئی ٹورس پلیس تو نہیں ہے وہ آڑا کے بعد آتا ہے تو ان کو دونوں کو مل کر ہی کہا جاتا ہے آڑا بشارت آڑا سے کوئی تقریباً ساہت اٹھ کلومیٹر کے بعد بشارت آتا ہے بشارت ایک گاؤں ہیں اس میں ٹھیک تھا آقابادی ہے انیوزولی زیادہ آبادی ہے اسنی دور پہلی ہوگی جگہ میں آبادی آمطور پہ آپ کو نظر نہیں آتی چکوال کے قسموں میں یا علاقوں میں سو بیرا تو بہت اچھا تھا بچوں کو ساتھ میں آیا تھا تھوڑا محتاط بھی تھا کہ اب کس طرح کی جگہ ہوگی پتہ نہیں بچوں کو پسند آئے گی یا نہیں بچوں نے کافی پسند کیا اس جگہ کو میرے تو پیسے پورے ہو گئے میں ریکمینٹ کرتا ہوں آپ لوگ آئیں گے ضرور وزیٹ کریں حال بتا ہے کہ ایک مہاں بعد نومبر میں یا میڈ آف اکتوبر آپ آئیں گے تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا موسم درہ جیل ہے جو پیدل ٹریک تھا تو میں گاڑی پر ہونے کی وجہ سے اور ساتھ بچے سے میرے فیملی تھی تو میں نہیں جا پایا ہو جائے وہ پھر سے انشاءاللہ تو میں بائک پہ در آؤں گا دوبارہ اللہ کو منطور ہوا تھا تو that's it ابھی ہم آگے جا رہے ہیں جوا سیدنشاہ کی طرف پھر وہاں سے اللہ ہو جائیں گے موٹر وے کے رستے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی